موسیقی اردو گزل ایک مکمل ودھا ہے اور اس کا بہت پرانا اتحاس ہے ایسا مانا جاتا ہے اور شاید یہ کہنا سچ بھی ہے کہ اردو کا جو پہلا شاعر ہوا ہوگا اس نے گزل ہی کہی ہوگی اور جو آخری شاعر ہوگا وہ بھی شاید گزل ہی کہے گا اس مانتہ سے اردو گزل کی لوک پریتہ اس کا اتحاس اور اس کا جو اس کی خاصیت ہے یہ سبھی گون اپنے آپ میں سپشت ہو جاتے ہیں جگر کے بعد کچھ ہی شاعر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے صرف گزل ہی کہی ہو اور ان شاعروں میں خمار بارہ پنکوی اور مجرور سلطان پوری کا نام وشیش روپ سے لیا جانا چاہیے کیونکہ باقی کے جو شاعر ہیں انہوں نے یا تو نظمیں لکھیں کچھ گزلیں لکھیں کچھ نگمیں لکھیں کچھ فلمی گانیں بھی لکھیں پر ان تو جس کو پورن روپ سے گزل کہنا چاہیے خالص گزل وہ نہیں لکھی پر گزل کا جادو آج بھی برقرار ہے اور خمار بارہ پنکوی ان شاعروں میں وشیش روپ سے شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے گزل کا دامن جو ایک بار پکڑا تو اسے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے اور سوا گزل کے انہوں نے اور کچھ بھی نہیں لکھا ہے حضرت خمار آج آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت باعث فقر ہے اور مسررت ہے ہمیں کہ آپ تشریف لائے آپ جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اس کو عبد کہا جاتا ہے اور بارہ بنکی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ پورا علاقہ شورا اور عدیبوں کے لیے ایک ذرخیز علاقہ مانا جاتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کے بھی کا تعلق اور آپ کے خاندان کا تعلق یقینا کچھ شورا سے کچھ عدیبوں سے رہا ہوگا آپ نے اپنی شائری کا دور کب سے شروع کیا دیکھئے اس جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعی عبد میں عدبی ماحول بہت رہا ہے اور اب تو زمانہ بدل گئے آپ ونہ پہلے گھر گھر عدبی چرچے رہتے تھے عدبی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور اس میں اس کی قید نہیں تھا کہ یہ ہندو یا مسلمان وہ ایک گنگا جنمی تحذیب تھے اور مشترک طور پر ہر شخص عدب کا دل دادا تھا چلانچہ میں نے جب آنکیں کھولی تو اپنی قدربی محول میں پایا میں جب کالیج میں پہنچا یہ غالباً میری پیدائش پندرہ ستمبر انیس سو انیس کے ہے میں کالیج میں پہنچا ہوں غالباً چونتیس پہنچس میں کالیج پہنچا جب تو مجھے آزادی ملی اور کھولی فضا ملی گھر کی بابندیاں ختم ہوئیں برسوت ایک بڑے خوشگوار حادثے کا شکار ہوا میں اس کے بعد شیر کہنا شروع کیا میں نے اور شروع میں اپنے تایا مرہوم سے جن کا تخلص قرار بارہ بنکوی تھا ان سے اس لالی میں نے لیکن تھوڑے دنوں میں میں نے دیکھا کہ میرے مزاج میں ان کے مزاج میں بہا فرق ہے وہ میرے شیر کو کاٹ کے اپنے رغمے کر دیا کرتے تھے تو وہ مجھے پسند نہیں آیا کہ میری ایجنلٹی جو ہے فرادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی چانچہ میں نے پھر وہ سلسلہ ترک کر دیا اور اپنی متعلق کو اور اپنی ذوق سلیم کو اپنا استاد بنایا اور جہاں کئی شک ہوتا تھا کسی محاورے میں یا کسی لفظ کی صحت میں تو میں ان سے پوچھ لیا کرتا تھا پورے ہندوستان بلکہ برے سغیر میں میں کہوں گا آپ غزل گو شائر مانے جاتے ہیں آپ نے غزل و اردو شائری کی یہی صنف کیوں اپنائی دیکھئے جو حادثہ مجھ پر گزرا میرے خیال سے وہ بڑا خوشگواہ خوشگواہ رہا ساتھا صاحب میں دی یقینی طور پر تو اس نے جب مجھے ظاہرے کی ضرورت پڑی کہ اپنی جذبات کا اظہار کروں تو جنگا استناف سغن کا جب تجزیہ کیا میں نے انالائز کیا تو اس میں کلیسکل غزل کو کوئی کو سب سے ادھا موضوع پایا کہ میں اپنی جذبات اور محسوسات کی ترجمانی کلیسکل غزل میں پورے طور پر کر سکوں گا جانچہ اس وقت سے لے کہ اب چھتر سال کے عمر ہے آج تک اسی غزل کے خدمت کرتا رہا ہوں لوگوں نے بہت سرہا نہ کہ یہاں بلکہ یورپ امریکہ کناڈا عرب کنٹریز سب دکھا پر اور آج تک اس کے غزل کے خلاف بہت آوازیں بلند کی گئیں بہت تحریکیں چلیں کہ غزل کی مخالفت کی گئیں لیکن غزل کا ایسا جادو ہے اگر صحیح غزل ہے وہ یہ شرط ہے کہ اس جادو کو کوئی مٹا دی سکا آپ نے یہ ایک بات چھڑی کہ غزل غزل کی شکل میں ہو ہاں جی ہاں میرے خیال سے آپ اس سے متفق ہوں گے کہ اردو میں بہت سے اصناف ہیں نظم ہے مسردس ہے لیکن غزل کی اپنی ایک انفرادیت الگ ہے کچھ دنوں سے غزل میں بھی اقتصادی سیاسی بہت سے معاملات آتے ہیں اور لوگ ردیف و قافیوں کو ترطیب دے کر اس کو غزل میں لے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں غزل کی یہ فطرت نہیں ہے نہیں وہ غزل اسے کبھی قبولی نہیں کر سکتی غزل میں سب کچھ کہا جا سکتا ہے محترم لیکن اس شان سے کہا جائے اس صلیقے سے کہا جائے کہ غزل کے روح اور غزل کا مزاج مجرور نہ ہو بے شک بے شک ورنہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے اب آج کل جو ہے زمانہ بدل چکا ہے لوگوں کو ظاہر ہے کہ نہ تربیت ان کی ہوئی ہے عدبی نہ کچھ تو اس بنا پر وہ سب کچھ کہتے ہیں اور اس میں زیادہ تر ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو مشاعروں میں جن کی بہتات ہے آج کل جو اس میں ان کو واہ واہ ان کی ہو جائے جہلا واہ واہ کر دیں تو وہ غزل نہیں ہے کیونکہ غزل کا تو ایک سطح ہے جس سے نیچے آپ آنے سکتے ہیں نہیں صاحب غزل کہنا بہت آسان ہے کہ جو دو مصریں موضوع کر لیے وہ غزل کو ہو گیا لیکن اس کے مطالبات ہیں ان کا پورا کرنا ایک چاول کے دانے پر قلع اللہ لکھنے کے برابر ہے خمان صاحب اپنے زمانے کے جو آپ سے زیادہ سینئر شورا تھے ان میں کس غزل گو شاعر سے آپ بہت متاثر ہوئے ہیں دیکھئے میرے زمانی میں حسرت مرہوم تھے فانی مرہوم تھے عصقر مرہوم تھے جگر مرہوم تھے میں سب سے زیادہ جگر صاحب سے متاثر ہوا یہی میرا اندازہ تھا اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ میرا تایا مرہوم جو تھے وہ خود بھی ایک رن مشرب انسان تھے تو جگر صاحب جو بارہ بنکی آتے تھے تو کئی کئی دن تک ٹھائرتے تھے میرے ہاں اب وہ سرمستی کا زمانہ تھا ان کی بس وہ مستی میں اپنے شیر پڑھا کرتے تھے تنہائی میں بھی میں ان کے سامنے ظاہر ہے زبان کا کھولتا لیکن بیٹھ کے سنا کرتا تھا ان کو اور متاثر ہوا کرتا تھا اور یہی زمانہ کرتا تھا کاش کی ایک شیر ایسا میں بھی کہہ سکوں بے شک چلانچہ جب میں میدان میں آیا اور پہلی بار جگر صاحب نے سنا تو بڑی ہمت افضائی کی میری بہت ہمت افضائی کی اور پھر تمام اصادزہ نے یہ کچھ میرے خوش نصیبی تھی حالانکہ آتکہ ایک شیر نہیں کہہ سکا میں کہ سب نے مجھے سراحا اور نوازا میری خوش خزمتی ہے کہ میرے پروس میں جگر صاحب مہینوں رہے ان کے دو بڑے عزیز دوست تھے دونوں کے نام اسگر اور مینپوری میں اسگر ایک مختار صاحب مختار صاحب تو مجھے ان کو سننے ان کو دیکھنے دن رات اٹھنے سب کا موقع ملا ایک آپ کی شاعری میں اور جگر کی شاعری میں فقط یہ میں پاتا ہوں تغذل بھرپور ہے دونوں میں لیکن جو سادہ پن آپ کے اشار میں ہے جگر میں ذرا عدد الفاظ کا استعمال میں آج کروں آپ سے اس کی وجہ میں بتاؤں آپ سے کہ میں نے یہی سوچا کہ دیکھئے نظم کیوں مارز وجود میں آئی کیونکہ یہ نظم میں اثر زیادہ ہے مجھے بچپن میں آپ کو بھی شاید یاد ہو کہ پہاڑے تک کی نظم میں پہائے جاتے تھے کیونکہ وہ جلدی یاد ہو جاتے تھے سمجھا آپ تو اس طرح سے میں نے جب شیر کہنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ جب مشک بڑھی اور شعور بیدار ہوتا گیا تو میں نے یہی سوچا کہ شیر میں اگر ادق الفاظ استعمال کیے گئے تو پھر شیر نہیں رہے گا وہ کچھ اور ہی بن جائے گا جس کو سمجھنے کے لیے لغت دیکھنا پڑے لہذا میں نے کوشش یہی کی ہمیشہ کہ سادہ زبان اختیار کروں اور سادگی سے اپنا معاف زمیر بیان کروں لیکن وہ سادگی ایک تو سادگی یہ بھی ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے پیاری گائے بنائی مگر یہ نہیں ہے کوئی سادگی کے ساتھ ساتھ گہرائی بھی ہونا چاہیے گہرائی ہو تغزل ہو تغزل ہو گہرائی تہداری جسے کہی ہے تب تو وہ شیر ہوگا ورنہ پھر وہ خفا ہے تو کوئی بات نہیں وہ خفا ہے وہ خفا ہے تو کوئی بات نہیں عشق مہتا جے الٹفات نہیں عشق مہتا جے الٹفات نہیں وہ خفا ہے دل بھرائے تو مسکرہ دینا دل بھرائے تو مسکرہ دینا یہ ہنر سب کے بس کی بات نہیں یہ ہنر سب کے بس کی بات نہیں وہ خفا ہے ایسی بھولی ہے کائنات مجھے ایسی بھولی ہے کائنات مجھے جیسے میں جزوے کائنات نہیں جیسے میں جزوے کائنات نہیں وہ خفا ہے تو کوئی بات نہیں عشق مہتا جے الٹفات نہیں رات دن رٹ نجات کی وائل رات دن رٹ نجات کی وائل جا مجھے خواہشے نجات نہیں جا مجھے خواہشے نجات نہیں حال اپناک سناؤں کیا تم کو حال اپناک سناؤں کیا تم کو قابل ذکر کوئی بات نہیں قابل ذکر کوئی بات نہیں قابل صاحب آپ کی شائرانہ زندگی کی منزل میں ایک بڑا موڑ جب آیا جب آپ کا تعلق کچھ سینیما سے ہوا دیکھئے اس زمانے میں موڑ تو نہیں آیا میری شائری میں میری زندگی میں زندگی میں وجہ کیا تھی کہ پارٹشنر ہو چکا تھا اور مشاعرے کم ہو گئے تھے بہت ظاہر ہے پیسے کی ضرورت تھی صوریات زندگی پوری کرنے کے لئے چانچہ میں ایک مشاعرے میں بمبئی گیا اور وہاں پر اس مشاعرے میں اے آر کاردار جو اللہ کو پیاری ہو چکے اس زمانے ان کا توتی بول رہا تھا اور وہ شاجہہ نامی پچھر بنا رہے تھے اور نوشات صاحب جو بعد میں موسیقہ رے آزم ہوئے وہ موسیقی دے رہے تھے یہ دونوں بھی مشاعرے میں موجود تھے انہوں نے مجھ سے مجھے مجبور کر کے تیسرے دو تین دنوں میں آتے رہے میرے پاس اور کنٹریکٹ سائن کروا لیا تو اس طرح سے میں آیا لیکن میرا دل کبھی نہیں لگاوا اس کی وجہ کیا تھی کہ میں ایک فقیر منش قلندر آدمی ہوں صرف پیسہ میری زندگی میں نہیں ہے مجھے محبت چاہیے جذبات کیت چاہیے اس کا فقدان وہاں وہ کائے ہو باری زندگی سب چوانچہ کچھ دن رہا میں وہاں شاہ جہاں کی کچھ گانے باقی تھے پہلے گانے چھ گانے مجرور نے لکھے تھے تین گانے باقی تھے وہ میں نے لکھے پھر ایک پکچر ناتک تھی سرویہ اُس زمانے کی ٹاپ موس ہیروین تھی وہ تھی اس کے گانے لکھے اور پھر میں چلا آیا وطن پھر آیا تو پھر بارہ دری لکھی میں نے جس کے سارے گانے سپریٹ ہوئے اور وہ گانا آپ نے سنا ہوگا جو آج تک کی وہ تلت کے پانچ گانوں میں تین گانا ہے تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی اسی طرح سے مہنی کا گانا لطا نے گایا تھا کیا اپنے کیے پکوئی پشیمان ہو گیا لو آج میری موت کا سامان ہو گیا یہ سب لکھے چلا آیا پھر مجھے یاد ہے ایک مشاعرے میں آپ نے غزل پڑھی تھی جس کا ایک شیر تھا کہ ہم ہی کر لیں جو روشنی گھر میں پھر اندھیرے کہاں قیام کریں یہ وہ ہے جس پہ ایک لمبی نظم اگر لکھی جائے تو شاید دس پیج کے لئے بھی آ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں شایر نے محسوس کیا کیا میں نے کہ خدا نے کائنات تمام یونیورس میں جو چیز بھی بنائی ہے اس کا کچھ نے کچھ مصرف ضرور ہے سمجھے آپ تو جو میں نے غور کیا یہ اندھیروں کے ساتھ احساس ہوئی کیونکہ کہ جہاں اندھیرہ ہوا اور روشنی کر کے بھگا دیا گیا اسے تو میں نے اپنے گھر میں روشنی نہیں کی لوگ آئے کہ صاحب نہیں کہ تم بے کوف ہوگئے ہو تو اپنے گھر میں روشنی کو نہیں کر رہا ہوں جب میں نے جواب دیا ہے ہم بھی کر لیں جو روشنی گھر میں ہم بھی کر لیں جو روشنی گھر میں پھر اندھیرہ کہاں قیام کریں بڑی مسرت ہوئی آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا خدا کرے آپ کرکٹ کی زبان میں سینچری لگائیں اب نہیں صاحب بس چل چلاو ہے دعا کیجئے